علامہ صاحب یہ اتنا اہم موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ذرا سے ایک فرق سمجھ آئے گا کہ صاحب یہ ہماری یہ دوس کا ایریہ ہے اور یہ ہمارے دونس کا ایریہ ہے پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے جو دونس کا ایریہ تھا ہم نے وہ دوس کا ایریہ بنا دیا ہے اور جو ہمارے دوس کا ایریہ تھا وہ ہم نے دونس کا ایریہ بنا دیا ہے اب ذرا ہی بتائیے کہ کن کن فرائز و واجبات میں ہم کوتائی کرتے ہیں ون بائی ون مایکرو لیول پہ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ سمجھ آئے کہ ہم غلطیاں کہاں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی جو فرائز ہیں مسلمان ہونے کے بعد جسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جو بڑے بڑے فرائز ہیں ایک تو ہے نماز ہی نہ پڑنا سیرے سے یہ بھی فرض میں کتائی ہے روزہ چھوڑ دینا یہ بھی فرض میں کتائی ہے زکاة ادار نہ کرنا یہ بھی کتائی ہے حج فرض ہونے کے باوجود ادار نہ کرنا اب ان کے اندر بھی بہت سارے فرائز ہیں مثلا نماز کے اپنے فرائز ہیں کہ نماز پڑھنے کے اندر جب آپ نماز کے لیے شروع کرتے ہیں پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجود ہیں تو ان میں بھی بہت سارے لوگ کتائیاں کرتے ہیں اگر ہم ان کو شروع کر لیں تو یہ پروگرام تو اسی پر ختم ہو جائے میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جیسے برکاتی صاحب نے ابھی ابتدا میں ایک بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیزیں بیان کر دیں کہ فرائز ہیں کیا اب ان میں ہم کتائی کیسے کرتے ہیں ہماری نظر میں نعوذ باللہ اہمیت کم ہو جاتی ہے اپنے کام میں لگے نماز کا وقت گزر گیا اب زکاة کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے جو فقیر آیا دکان پہ اس کو پانچ داس روپے دے دی کہتے ہیں بس دیتے رہتے ہیں حالانکہ کیا چاہیے کہ پورا حساب کر کے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو بقاعدہ ادا کیا جائے یہ فرض ہے اور پھر یہ بھی دیکھا ہے وہ شریف فقیر ہے جس کو دے رہے ہیں وہ شریف فقیر ہے بھی یا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات ہے کہ یہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ فرض ادا کر رہے ہیں جیسے نماز پڑھ کے آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے یہ تو اللہ کا حکم تھا وہ پورا کرنا تھا آپ نے اسی طرح زکاة دیتے ہوئے بھی آپ کو احسان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لئے فوٹو سیشن کروائیں آپ اس کے لئے سوشل میڈیا کو یوز کریں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نہیں یہ تو آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں یعنی رسم کے طور پہ ادا نہیں کر رسم نہ بنایا اس کو فرض کے طور پہ ادا کر رہا اسی طرح روزہ آپ دیکھئے روزے میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ چل نکلا ہے بچوں کی روزہ کشائی اچھے اس میں خاندان برادری جمع کی جاتی بھئی اس نے اس پر فرض ہو گیا اس نے رکھ لیا حوصلہ فضائی اس کی کار دیں لیکن اس کو ایک ایسا ایونٹ تو نہ بنا دیں کہ یہ ایک نئی رسم شروع ہو گئی پچاس سو بندہ کٹھا کیا جناب ان کے لئے دعوتیں پک رہی ہیں بیٹے نے آج پہلا روزہ رکھا ہے اس کی حوصلہ فضائی کرنے کے اور طریقے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں اس کا نقصان ہی ہے وہی بات ہے کہ قطع کلام کی معذرت جب ایسا ہوتا ہے یہی میں بات کرنے لگا تھا اب ایک امیر آدمی ہے اس نے دو چار سو پان سو بندے کٹھے کر کے ان کو جناب دعوت کھلا دی جی میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے اب غریب آدمی جو نہیں کر سکتا بچہ اس کا بھی روزہ رکھتا ہے اسی طرح آپ حج پہ چلے جائیں اب حج فرض ہو گیا ہے جب قرآن پاک نے جو فرمایا من استطاع الہی سبیلہ کہ جو وہاں پہنچنے کی استطاعات رکھتا ہے یعنی اس کے پاس زادے راہ بھی ہے آنے جانے کا رستہ بھی امن کا ہے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کھانے پینے کا اور جتنے دن اس نے باہر رہنا سمان موجود ہے اب اس پر حج فرض ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ابھی تو ریٹائرمنٹ لینی ہے اس کے بعد حج پہ جائیں گے جبکہ حج فرض ہو چکا ہے ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے تب حج پہ جائیں گے ابھی مکان بنانا ہے تب حج پہ جائیں گے بنانے پہلے ابھی گاڑی لینی ہے پھر حج پہ جائیں گے تو یہ بہت بڑی کتائی ہے فرض میں اللہ یہ اس حالت میں اگر بندہ مر گیا تو وہ فرض کا تارک ہو کے مر آئے اس پر فرض ہو گیا تھا حج ہم تو اسی سال جس سال اس کے پاس وسائل آگئے اسی سال اس پہ حج فرض ہے اب جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنے اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے یعنی اگر اس کو میں اس طرح سے اور سمجھوں ایک تاخیر کی جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ تو ظاہر بہت میکرو لیول پہ بات ہے نماز تم پانچ وقت ادا کر رہے ہیں آزان ہوتی ہے انہوں بلکل آخری وقت میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں اس میں بھی تو ان کوتائی کر رہے ہوتی ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں ادا فرمائی ہیں کہ جو آزان سے ازان سے بھی پہلے مسجد میں جائے ان کے چیرے قیامت والے دن سورج کی طرح چمکتے ہوں گے تو یہ بہت ساری کتائیاں ہیں جو ہم روز مرہ اپنے معمولات میں کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم فرائز چھوڑ دیئے واجبات چھوڑ دیئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں چھوڑ دیں اور ہم نے کیا کر لیا اس کے متبادل کیا سمجھا پھر روزہ نہیں رکھتی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی دو سو پچاس بندوں کو کھانا کھلا دیا یہ روزہ ہو گیا یہ تو نہیں ہو سکتا ایسے ٹھیک ہے زکاة جو فرض سے وہ ادا کرنے کی بھی جائے وہ جی میں نے فلان جگہ پہ ایک نلکہ لگوا دیا بھئی جو اللہ نے فرض کیا ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہے نوافل صدقات یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں ان کو آپ فرض کا متبادل نہیں سمجھ سکتے فرض فرض ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے اور فرض کا جو تارک ہے وہ سخت گناہ گار ہے اور اگر فرض کا منکر ہو انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج